بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصالے محمد الوالی محمد و اللہ عن اللہ تعالی على عدائی اجمعین اما وعدوا فقد کال حق سبحانه تعالی فی کتاب مجیب و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزائی احسان الاحسان بلندتر سلوات اللہم اصالے محمد الوالی محمد دعا ہے شہزادی اکنین مخدومہ عالمیان آج کی اس مجلس کو آج کی صحیح کاوش کو شہزادی اکنین اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے جس نیک علیتی کے ساتھ جس نیک مقصد کے ساتھ آمن شہزادی ملیقت العرب کی یوم وصال پہ بی بی کی اخصد کی شب میں شہزادی کا تازیت اور پرسہ بارگاہ ساحب العصر میں پیش کر رہے ہیں سرکار امام زمانہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے اور بی بی ملیقت العرب کے طفیل پوری دنیا میں جتنے بھی حضرات اس مجلس کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں اس مجلس کو دیکھیں اور سنیں میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ خرمائیں اور بالخصوص و بالعکس ولایت علی چینل کے روح روان ہمارے برادر جناب سیدی تساشیہ ساتھ کے رزق معارفت میں اور رزق ولایت میں تقویت اطاف فرمائیں آج کی یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے شہزادی ملیقت العرب ام المعصومین بی بی خدیجت القبراء صلوات اللہ علیہہ کے یوم وصال کے لئے میں نے تذکرہ مخدومہ کرنے کے لئے تذکرہ معصومہ کرنے کے لئے خدا کے قرآن سے اس شہرہ آفاق آیت کو پڑھا جس میں خدا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے یہ میار خدا نے پیدا کیا ہے یہ میار خود قانون قدرت نے دیا ہے یہ خالقِ قائرات کا دیا ہوا قانون ہے کہ جو بھی تم سے نیکی کرے گا جو بھی تم پہ احسان کرے گا تمہیں اس کا بدلہ احسان ہی کی صورت پر دینا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے اس نے اس قانون کو خود مد نظر نہ رکھا تو اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ موضوع ملیقت الارب ہے موضوع معصومہ ہے لیکن اس آیت کا شہزادی کے ساتھ مطابقت کیا ہے اور شہزادی کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے تو آباب یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ خدا خالق ہے وہ مخلوق کے احسان کا مہتاج نہیں لیکن وہ اس آیت کے بعد تذکرہ کرے گا قرآن کے وضوحہ صورت میں کہ خدا پر احسان کرنے والے محسنین کون سے ہیں محسنین توحید کون سے ہیں ایک ہوتا ہے محسن انسان میرا محسن وہ ہوگا جو مجھ پر احسان کرے گا آپ کا محسن ہو ہوگا جو آپ پر احسان کرے گا لیکن خدا قرآن نے ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے توحید پر احسان کیا ہے توحید پر احسان کس طریقے سے ہو گیا تو آپ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خدا کسی احسان کا بوجھ اٹھاتا نہیں وہ خدا کسی احسان کا محتاج نہیں تو وہ خدا کیوں چاہے گا کہ اس پر کوئی احسان کرے گا سورہ زہاں میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حبیب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب بے شک ہم نے تمہیں غنی کر دیا اب یہ دونوں آیتوں کا ڈائریکٹ مخاطب خود پروردگار ہے اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تو یتیم تھا ہم نے تم کو پالا تیرے پاس مال نہیں تھا اور ہم نے تم کو غنی کی اور ہم نے تم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا اے میرے پروردگار تو یہاں پر مخاطب ہے رسول سے اور اشارہ کر رہا ہے اپنی طرف اور واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا اور ہم نے تجھے غنی کیا میرے مالک یہاں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا حبیب ہم تمہیں کسی کی گود میں پالیں گے ہم تمہیں کسی کے مال سے غنی کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیں گے وہ بھی میں غنی بھی میں کروں گا تو کبھی بھی خدا کسی انسان کے فیل کو اپنا فیل نہیں کہتا خدا جب بھی کہتا ہے اپنے ہی فیل کو اپنا فیل کہتا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ رسالتِ ماب کی یتیمی میں جو گود تھی وہ گود کس کی تھی اور رسالتِ ماب کو جب اسلام کے لیے مال کی ضرورت تھی تو وہ مال کس کا تھا تو جب ہم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد تاریخ کے مورخ سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں جب رسول دنیا میں آئے تو رسول کو یتیمی میں سہارا کس نے دیا تھا تو تاریخ نے کہا کہ سوائے ابو تالت کے کوئی اور شخصیت نہیں تھی جس نے سہارا دیا تھا ہم نے کہا جب اسلام کی ابتدا تھی تو اسلام میں مال کس نے دیا تھا تو اب ہمیں مورخین کے چہرے پہ شرمندگی کا پسین آیا اور انہوں نے کہا کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو وہ عرب کی ایک عرب پتی خاتون ملیقت العرب تھی جس نے اسلام کو بے پناہ دولت سے نواز دیا تھا تو اب جب تاریخ نے ہمیں یہ دو کردار بتائے کہ ایک حضرت ابو طالب ہیں اور ایک بی بی خدیجہ ہے تو مال دینے والی ہستی بی بی خدیجہ ہے اور یتیمی میں پالنے والی ہستی حضرت ابو طالب ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا ہے ہم نے تجھے غنی کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ ابو طالب کے فیل کو بھی اپنا فیل کہہ رہا ہے اللہ بی بی خدیجہ کے فیل کو بھی اپنا فیل کہہ رہا ہے تو یہاں پھر مجھے جملہ بدلنا پڑے گا کہ یہاں مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ ان کے فیل کو اپنا فیل کہہ رہا ہے بلکہ مجھے یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ ابو طالب بھی زمین پہ پروردگار کا والا کام کر رہا تھا خدیجہ بھی زمین پہ پروردگار والا کام کر رہی تھی جو وعدہ اللہ نے عرش پہ کیا تھا اسے زمین پہ یا حضرت ابو طالب نے پورا کیا یا بی بی خدیجہ تلک خبران نے پورا کیا جن دو ہستیوں نے یہ احسان کیا تھا کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو زمین پہ پورا کیا تھا تو پھر آج اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے آج اس ہستی کی بات کیوں نہیں ہے آج اس ہستی کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں ہو رہی تو جب میں نے تاریخ سے ان دونوں ہستیوں کا کردار پڑا کہ ابو طالب نے بھی اللہ کا کام کیا تھا بی بی خدیجہ نے بھی اللہ کا کام کیا تھا تو جو اللہ کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسلمان تو انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تو مسلمانوں نے ان دونوں ہستیوں کو بھلا کیوں دیا تو مجھے ان دونوں ہستیوں کا قصور صرف یہ ملا کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں اور خدیجہ زہرہ کے باپ ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب ان دونوں ہستیوں نے جو کام کیا تھا وہ دونوں کام جو تھے وہ پروردگار کے تھے وہ فعل پروردگار تھا وہ وعدہ پروردگار تھا جسے حضرت ابو طالب اور بی بی خریجہ نے زمین پہ پورا کیا اب آئیے آگے چلتے ہیں جب اس بی بی کا تذکرہ شروع ہو تو اس بی بی کے تذکرے پہ میں ایک پہلا جملہ ہی اتنا موتبر اور اتنا واضح اور اتنا کھلا ہوا جملہ ہوگا کہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کے کسی وضاحت کی ضرورت پڑے کہ جس شہزادی کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں یہ نبی کی وہ سوجہ ہے جسے زمانہ جہلیت میں بھی لوگ طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے کیا بات ہے جیو کہ بلا مہت خوب یہ شہزادی کے عزاز پہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ وہ شہزادی اسلام کے بعد طاہرہ نہیں ہوئی یہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جو بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے جہاں گناہ عام تھا وہ اس بی بی کو طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی کو طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے تو ان کے پاس طاہرہ کا میار کیا تھا عربوں کے ہاں طاہرہ کا میار کیا تھا ابھی اسلام نہیں آیا تھا ابھی قرآن کی آیتیں نہیں اتنی تھیں اور بی بی خدیجہ کو عرب کے لوگ طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے ان کے پاس طاہرہ کا میار کیا تھا تو جب ہم نے دیکھا کہ عربوں کے پاس طاہرہ کا میار کیا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ عربوں کے ہاں تحارت کا محار جو تھا عرب یہ سمجھتے تھے عرب عدیانِ عالم کو دیکھتے تھے عرب گزشتہ دینوں کو دیکھتے تھے انہیں خبر تھی کہ اس سے پہلے ایک دین موسیٰ کا گزرا ہے اور ایک دین عیسیٰ کا گزرا ہے تو جو رسول سے بلکل نزدیک دین گزرا تھا وہ حضرت عیسیٰ کا دین تھا اور حضرت عیسیٰ کے دین میں بی بی مریم کی کہانی بڑی عام تھی اور بی بی مریم کی کہانی جو اتنی عام تھی اسے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بی بی تھی جو اللہ کے نزدیک بڑی ہی پرگزیتہ تھی بڑی ہی طیبہ تھی بڑی ہی طاہرہ تھی تو عربوں کے ہاں ایک مادل تھا ایک رول مادل تھا ایک آئیڈیل عورت تھی بی بی مریم عربوں نے اپنے معاشرے میں ڈھونڈ کے دیکھا کہ جسے ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور جس کا قیصہ عیسائیوں نے ہمیں سنایا ہے اور جو ہم نے آسمانی صحائف میں پڑھا ہے کہ کوئی ایسی بھی عورت ہوتی ہے جو عورت ہو اور اتنی برگزیتہ ہو اور اتنی پاکیزہ ہو تو عربوں کو جناب مریم کا کردار کتابوں مل رہا تھا عملی طور پر نہیں مل رہا تھا لیکن جناب خویلت کے گھر جب شہزادی خدیجہ تلکبر آئی تو اس بی بی نے ایسے زندگی گزاری کہ عربوں کے لوگوں نے سر اٹھا کے جینا شروع کر دیا اور وہ عیسائیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو کتابوں میں ہمیں بتاتے ہو کہ کوئی تاہرہ بھی بزری ہے کبھی مکہ میں آنا ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے مکہ میں بھی ایک ایسی عورت رہتی ہے جسے ہم تاہرہ کہہ کے بلاتے ہیں جناب خدیجہ تلکبرہ ان کے والد گرامی جن کا نام نامی اسم گرامی خویلت ہے اور یہاں میں اپنے سننے والے سامین اور دیکھنے والے ناظرین کے گوشت گزار یہ ضرور کروں گا کہ جناب خویلت کا شجرہ بھی رسول ہی کے خاندان سے بھٹا ہے جناب عبد مناف کے بیٹے کلاب کے بعد جو شجرہ چلتا ہے اسی سے آکے جناب خویلت بھی شجرہ رسول کے شجرے سے جا کے مل جاتا ہے جہاں عبد مناف کے آگے جو شجرے چلتے ہیں انہی میں جناب خویلت ہیں اور انہی میں جناب عبداللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب خویلت جو بیوی خدیجہ کے والد تھے ان کا شجرہ اور رسول کا شجرہ یعنی کہ ان کے عباوجدات اور رسول کے عباوجدات وہ ایک ہی تھے جناب خویلت جو تھے وہ عرب کے بہت بڑے رئیس تھے بہت بڑے تاجر تھے اور جناب خویلت کی ریلت کے بعد جناب خویلت کا مال جو ہے وہ ان کے دو بھائیوں میں تقسیم ہوا دونوں بھائیوں نے ان کی اولاد نہیں تھی لیکن جناب خویلت کی ایک اولاد بیوی خدیجہ کی صورت میں موجود تھی لیکن شہزادی کیونکہ بلکل بچپن میں تھی تو جناب خویلت کے بھائیوں نے جناب خویلت کی مکمل جتنی بھی دولت تھی اس کی وارثہ بیوی خدیجہ کو بنایا جب شہزادی خدیجہ تلکبرا مکہ میں ایک مستور بن کے ابری تو بی بی صرف ایک عام خاتون نہیں تھی بلکہ بی بی مکہ کی بہت بڑی تاجنہ تھی اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ اتنی بڑی تجارت کرتی تھی اتنی بڑا بزنس پھیلا ہوا تھا شہزادی کا کہ مکہ سے یمن اور شام بی بی کے تجارت کے کافلے جاتے تھے اب عربوں کے ہاں تجارت کے جو کافلے جاتے تھے ان کا رواج یہ تھا کہ کسی کے ہاں چار اونٹ کسی کے ہاں چھ اونٹ اور کسی کے ہاں دس اونٹ زیادہ سے زیادہ جو میں نے تاریخ پڑھی کہ لوگ سو اونٹوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے لیکن تاریخ آج تک اس بی بی کا کردار اس انداز میں لکھتی ہے کہ یہ عرب کی اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ اسی ہزار اونٹ جس کے تجارت کیا کرتے تھے اسی ہزار اونٹ اس بی بی کے تجارت کیا کرتے تھے اور بلکہ تواریخ نے اس انداز میں بھی نقل کیا کہ جب بی بی کا تجارت کا کافلہ مکہ سے نکر رہا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکہ سے نکر رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور بی بی کے نوکروں کے خیموں کی جو تنابع ہوتی ہیں جس کے ساتھ خیموں کی کناتوں کو باندھا جاتا ہے وہ سونے کی ہوتی تھی بی بی کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں جو تھیں وہ چاندی کی تھی اور شہزادی کا تجارت کے کافلے کا ایک روب تھا مکہ کے اردگلد اس دور میں کاہن بستے تھے نجومی بستے تھے ستاروں کا علم جانے والے بستے تھے انہی میں سے ایک کاہن جو ہے وہ مکہ کی گلی سے گزرا اور مکہ کے بزار سے گزر کے اس نے دیکھا کہ جب شہزادی کے دولت سرا کے باہر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ چند خواتین ہیں جو دروازے پہ بیٹھی ہیں اس کاہن نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں یہ محل کس کا ہے تو مکہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مکہ کی بہت بڑی ایک تاجرہ ہیں اور وہ بند خویلت یہ ان کا محل ہے کاہن نے ملنے کی حسرت اور ملنے کی تمنہ کی جب حسرت اور تمنہ کی تو عربوں میں اس دور میں جب اسلام ہی نہیں تھا تو پردے کا روال نہیں تھا جب کاہن نے ملنے کی حسرت کی بی بی تک پیغام پہنچایا گیا تو شہزادی نے ہجرہ کے باہر پردے کا احتمام کیا جب پردے کا احتمام ہوا تو اس کاہن کو جب پردے کے باہر لا کے بیٹھایا گیا تو اس نے کنیزوں سے پوچھا کہ یہ پردہ درمیان میں کیوں لٹکایا گیا تو کنیزوں نے کہا کہ ہماری مالکن ہماری شہزادی جب بھی کسی سے گفتگو کرتی ہے تو وہ پردہ کے اندر بیٹھ کے کرتی ہے جو ہی یہ لفظ اس کاہن نے سنے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ میں نے مکہ نہیں پورا عرب دیکھا ہے عربوں میں کسی عورت کے ہاں بھی یہ رواج نہیں ہے اور یہ پردہ اگر یہ بی بی کر رہی ہے تو یقیناً میں اپنی صحیح جگہ پہ پہنچ جاؤں اب یہ بات اس انداز میں سنیے گا کہ اس دور میں پردے کا رواج نہیں تھا ابھی اسلام میں حکم نہیں آیا تھا ابھی قرآن میں سورہ تحریم نازل نہیں ہوئی تھی ابھی خدا نے قرآن میں نہیں کہا تھا کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہو ابھی خدا نے قرآن میں واضح حکم نہیں دیا تھا کہ اے مومنہ عورتوں اپنے آپ کو ٹھانپ کے رکھو ابھی قرآن نے واضح حکم نہیں دیا تھا کہ اے نبی کی بیویوں بغیر اجازت کے گھر سے پاہت نہ گاؤ ابھی قرآن نے حکم نہیں دیا تھا کہ اے نبی کی بیویوں غیر سے گفتگو میں اشتناب کرو یعنی کہ ابھی خدا کا حکم نہیں آیا تھا تو اب مجھے یہاں جملہ کہنے کی اجازت دیتی ہے جو حکم خدا کے بعد گھر میں پردہ کرے وہ امت کی ماں ہوتی ہے اور جو قرآن آنے سے پہلے لوگوں کو پردے کا رواز سکھائے وہ امامت کی ماں ہوتی ہے کیا بات ہے جیو کملا بیشت بہت ہو تو اس کاہن نے جو ہی اس پردے کا اعتوام دیکھا تو شہدادی پردے کے اندر بیٹھی اور اس سے ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں آسمانی صحائف کا جانے والا ہوں اس ستاروں کی چال دیکھتا ہوں یقیناً میں آپ کے محل کے دروازے سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا تو میں نے آپ کے ملنے کی تمنا کی اور میں با خدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا آپ کے ذریعے مکہ کو عزت دینے والا ہے اور خدا آپ ہی کے ذریعے مکہ کو ایک بہت بڑی پرتری سے نوازنے والا ہے کنیزوں نے یہ بات سن لی شہزادی کے لیے تو یہ بات بالکل نئی نہیں تھی شہزادی کے لیے تو یہ لفظ کوئی نیا نہیں تھا اب یہ بات عربوں میں عام ہو گئی کہ کاہن نے یہ خبر دی ہے کہ اس شہزادی کو کوئی مقام ملنے والا ہے اب بی بی خدیدہ کو دولت مند بھی تھی صاحب سروت بھی تھی صاحب حسیت بھی تھی اور اس کے بعد کاہن کی اس خبر دینے کے بعد عرب کے اہم قبیلوں نے بی بی سے خاصدگاری کی اور رشتوں کا پیغام بھیجا جب رشتوں کا پیغام بھیجا تو شہزادی کیونکہ خود ہی اپنے گھر میں صاحب فیصلہ تھی تو جب شہزادی تک پیغام پہنچے تو یقین کیجئے کہ کتابیں کہتی ہیں کہ شہزادی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے پاس میری شادی کا اختیار نہیں مجھے انتظار ہے اس عمر کا جو خدا ظاہر کرنے والا ہے کیا بات ہے جیو کبلا باکو مرشاللہ اب عربوں کے ہاں یہ بات بالکل نئی تھی اور دوسری بات میں یہاں اپنے سننے والے سامعین کے اضحان میں ضرور اس بات کی دلیل دوں کہ کچھ بدبخت مؤرخین نے شہزادی کی عزت کو کم کرنے کے لیے شہزادی کی عمر مبارک کو زیادہ لکھا کہ بی بی کی عمر مبارک جو تھی وہ چالی سال تھی اور رسول کی عمر مبارک شادی کے وقت پچی سال تھی جبکہ طبقات ابن ساتھ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس لئے حوالہ دے رہا ہوں یہ مجلس ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہے اور جب یہ محفوظ رہتی ہے تو پھر اس مجلس کو بارہا دیکھا اور سنا جائے طبقات ابن ساتھ صاحب طبقات نے لکھا ہے یہ اہل سنت کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اور موتبر تاریخ کی یہ کتاب ہے کہ شہزادی کی عمر بوقت عقد رسول اٹھائی سال تھی رسول میں اور شہزادی کی ظاہری عمر میں صرف تین سال کا فرق تھا دوسری بات جو شہزادی پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ شہزادی بیوہ تھی ان کا پہلے عقد ہو چکا تھا اور بعد میں پھر دوبارہ نکاح جو ہے وہ رسالت ماب سے ہوا تو یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر بی بی کا عقد پہلے ہوا تھا تو جو تاریخ نے ہمیں لکھا ہے کہ بہت سے اہم قبیلے کے افراد نے بی بی کو شادی کا پیغام بھیجا تو شہزادی نے اس شادی کے پیغام کو وصول کرنے سے جو انکار کیا تو ان روایات میں ہمیں وہ روایت کیوں نہیں ملی کہ کوئی ایسا پیغام بھی آیا تھا جسے شادی کے لیے بی بی نے قبول کر لیا تھا تو ہمیں ڈھوننے سے بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ شہزادی نے کسی پیغام کو قبول کر لیا ہو شہزادی ہر پیغام کو ٹکراتی رہی ہر پیغام کو ٹکراتی رہی بالاخر یہ ہوا کہ شہزادی کے سامان تجارت کے لیے جو اونٹ چاہتے تھے ان اونٹوں میں سے بہت سے اونٹوں سے مال چورا لیا جاتا تھا جب بار بار اونٹوں سے مال چورایا جاتا تھا تو بی بی کے نوکروں نے آکے کہا کہ شہزادی ہم مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اتنے مال کے چھن جانے سے یا اتنے مال کے چوری ہو جانے سے آپ کی حصیت میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مال کے چھن جانے پر کوئی درخواست کریں تو بی بی نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں درخواست کس سے کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ رئیس مکہ سے کیجئے عامتولیہ کعبہ سے کیجئے بی بی نے کہا کہ کس سے فرمایا کہ حضرتے عمران حضرت ابو طالب جو خاندان بنو حاشم کے سربراہ ہیں اور متولیہ کعبہ ہیں اور رئیس مکہ ہیں شہدادی نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابو طالب کی ملاقات کا انتظام کروایا تھا ملاقات کا انتظام ہوا تو شہدادی ملیقت العرب جب حضرت ابو طالب سے ملنے کے لیے گئی تو پہلی بار بی بی نے عرب میں یہ مزاج دیکھا کہ ادھر حیاء کی ملکہ تھی تو ادھر شرافت کا پہ کر تھا ادھر مجسمہ حیاء تھی تو ادھر مجسمہ شرافت تھا بی بی نے پہلی بار عرب میں ایک ایسا برگزیدہ شخص دیکھا جو تبرکاتِ انبیاء کو اٹھائے ہوئے اپنی نظروں کو چھکائے ہوئے شہدادی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت عمران کا اٹھ کے کھڑے ہونا تھا شہدادی نے اپنی گردن کو جھکایا اور جھکا کے کہا ہے رئیسِ مکہ اے متولیِ کعبہ اے خاندانِ بنوحاشم کے سربراہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کے آئی ہوں لیکن درخواست لے کے آئی میں ہوں اور میں درخواست دیکھتا ہوں لیکن میں نے یہ اچھا منظر دیکھا ہے کہ آپ میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اتنا کہنا تھا یا سرکارِ حضرت عمران نے کہا کہ با خدا ہمارے ہاں خاندانی شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو عزت دینے والے لوگ ہیں اور آپ میرے دروازے پہ آئی ہیں دو نسبتوں کے ساتھ ابو طالب اٹھ کے کھڑا ہوا ہے پہلی نسبت تو یہ ہے کہ آپ میرے ہی خاندان ہمارے ہی اباوجداد کی نسل سے ہیں اور بیٹی ہیں اور یہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا مجھ پہ ضروری ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس نور کو آپ کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں جس کے احترام میں آخری نبی کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا کیا بات بی بی خدیجہ نے اپنی درخواست کو پیش کیا حضرت ابو طالب نے درخواست کو قبول کیا درخواست کو قبول کرنے کے بعد جب خبر ہو گئی کہ حضرت ابو طالب تک پیغام پہنچ گیا حضرت ابو طالب تک پہنچ گئی ہے شہدادی کا تجارت کا کافلہ خیر و آفیت سے واپس پلٹا تو سرکار خرطبی المرتبت سے جناب حضرت عمران نے کہا کیونکہ حضرت رسالت ماب کے والد محترم والدے رہنمائے شریعت اور جنہوں نے اسلام کو تجارت کے اصول سکھائے تھے حضرت عبداللہ یہ بھی سمانے تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے اور بیوی خدیجہ کا سمانے تجارت بھی شام جاتا تھا اور تاریخ میں یہ بات بھی میں واضح کروں کہ حضرت عبداللہ جو رسول کے والد تھے جو رسول کے بابا تھے ان کی رہلت جو ہے وہ بھی شام کے رستے میں ہوئی تھی اور حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کر چکے تھے کہ چچا ابو طالب پہچاتا ہوں کہ میں بھی شام تجارت کے سلسلے کے لیے جاؤں تاکہ اپنے بابا کی قبر کی زیارت بھی کروں اور شام تجارت کے لیے بھی جاؤں تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کی حضرت بھی تھی شام جانا اور بی بی بند خویلت کے سمانے تجارت بھی شام جاتا ہے اگر آپ کہیں تو بی بی کے سمانے تجارت ہی میں آپ کی شمولیت ہو جائے یہ سب کچھ ظاہراً ایک واقعہ بن رہا تھا لیکن اصل میں یہ واقعہ نہیں تھا اصل میں یہ سورہ وزوہا کی عملی تفسیر بن رہی تھی نسالت ابو آپ کو لے کے جب سرکار حضرت عمران نے بی بی خدیجہ تلکبرہ صلوات اللہ علیہہہ کو کہا کہ میرا پتیجہ محمد کل آپ کے تجارت کے کافیے میں ساتھ جائے گا اتنا کہنا تھا یہاں بی بی خدیجہ تلکبرہ اٹھ کے کڑی ہوئی نسالت ابو آپ کے چہرہ انور کو دیکھا نسالت ابو آپ کے چہرے کی روشنی سے بی بی خدیجہ کے محل کے نور کو اور منور کر دیا بی بی خدیجہ نے اپنے نوکر اپنے ذاتی ملازم میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں لیکن جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں ہے میسرہ میں تجھے ایک اہم ذمہ داری دے رہی ہوں میسرہ میں تجھے ایک اہم امور سوپ رہی ہوں میسرہ کی آوازیں بی بی کون سے امور کون سے ذمہ داری بی بی نے کہا میسرہ آپ نے سمانے تجارت لے کے جانا ہے میں آپ سے مالکن ہو کے میں یہ حکم کر رہی ہوں میسرہ نہ تنہیں سمان اٹھانا ہے نہ تنہیں سمان رکھنا ہے نہ تنہیں مال بیچنا ہے نہ تنہیں نفع کتنا ہے میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے آج فرزند عبداللہ آج فرزند ابو طالم سمانے تجارت میں ساتھ جا رہے ہیں میسرہ تم نے ان کے پیچھے رہنا ہے ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے مجھے واپس آ کے بتانا ہے ان کی عادتیں کیسی ہیں ان کے اتوار کیسے ہیں ان کا اٹھنا کیسا ہے ان کا بیٹھنا کیسا ہے ان کے چال کیسا ہے ان کے چلن کیسی ہے ان کا کردار کیسا ہے ان کی کفتار کیسی ہے ان کی میار کیسی ہے تاکہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں پتا چل سکے کہ جس شخصیت کے چہرے کے نورانیت اتنی ہے جس شخصیت کے چہرے کے خدخال اتنی نورانی ہے اس شخصیت کا کردار کی اہمیت کا حمل ہوگا جناب محسرہ کو یہ کہہ کہ بی بی خدیجہ نے رسالت ماب کے ساتھ سمان تجارت کے ساتھ بیج دیا جب جناب محسرہ واپس پلٹے محسرہ کا واپس پلٹنا تھا بی بی خدیجہ شدت سے اعتذار کر رہی تھی بی خدیجہ نے محل کا دروازہ کھولا محسرہ ہامتا ہوا کامتا ہوا بی بی خدیجہ کے قدموں میں گیرا محسرہ نے بھی سمان تجارت کے سمان کو کھولتے ہوئے وہ درہم و دنار جو تجارت کے کافلے سے منافع کی صورت میں بچے تھے وہ بی بی خدیجہ کے قدموں میں ٹھیل کرنے تھے بی بی خدیجہ نے اپنے پاؤں کو ہٹایا ہٹانے کے بعد کہا محسرہ سلامباد میں قبول کروں گی منافع باد میں گنوں گی تم سے تجارت کے غرض حال احوالباد میں پوچھوں گی کس شہر میں مال زیادہ بھی کا کس میں کم بھی کا کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا مجھے تجارت کی باتیں نہیں بتانی جس اہم ذمہ داری کو دے کے بھیجا تھا مجھے اس اہم کام کے بارے میں بتا مجھے یہ نہ بتا یمن میں تجارت کیسی رہی ہبش میں تجارت کیسی رہی شام والوں میں مال کیسا خریدا مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے آج تجارت کی کوئی بات نہیں سننی مجھے بتا اس محمد عربی کی بات بتا مجھے فرزند ابو طالب کی بات بتا مجھے ابن عبداللہ کی بات بتا اتنا کہنا تھا میسرہ ہاتھ مات کے کہنا لگا بی بی میں بھی درحم و دنار کا حساب دینے کے لیے نہیں آیا میں بھی سمانے تجارت کی حال احوال بتانے کے لیے نہیں آیا بی بی پھر میں بھی کچھ اہم باتیں ہی بتانے کے لیے آیا ہوں بی بی آپ نے مجھے بھیج تو دیا تھا آپ نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا تھا کہ تُو نے سایہ بن کے ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن بی بی میں معذرت چاہتا میں ان کا سایہ نہیں بن سکا فرمایا ہے میسرہ تُو نے میرے حکم عدولی کی میسرہ دیکھتا بی بی میری خرص تو سنیے گا آپ نے کہا تھا اس کا سایہ بن کے رہنا ہے بی بی میں ان کا سایہ کیسے بنتا کیونکہ ان کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں تھا ان کے اپنے بدن کا سایہ ہی کوئی نہیں تھا اللہ نے تو ان کا اپنا سایہ کوئی نہیں بنایا بی بی نے کہا چل مجھے چھوڑ مجھے بتا رستے میں ساتھ رہا ہے اتنے دن ساتھ گزارے ہیں چال چلن آت اختوار کردار گفتار میار گفتگو یہ سب کچھ کیسا تھا میں ایسا دیکھتا بی بی میں پھر کیا کیا باتیں بتاؤں یہ جنگل میں جاتے تھے درندے اس کے پاس اپنی فریادے لے کے آتے تھے درخت اسے جھگ جھگ کے سلام کرتے تھے پرندے اپنے پروں کے سر پہ سایا کرتے تھے ذرہ اس پہ اٹھ اٹھ کے درود پڑتے تھے یہ ریت پہ پاؤ رکھتا تھا نکش نہیں ابرتے تھے یہ پتھر پہ قدم رکھتا تھا نکشو پر جاتے تھے بی بی یہ جہاں سے گزرتا تھا ہواوں کا ترانوں بدل جاتا تھا یہ دریہ کے کنارے سے گزرتا تھا پانی سمندر کی لہنیں اچھل اچھل کے اس کے قدموں کے بوسے لیا کرتی تھی بی بی اگر کسی گلستان سے اس کا گزر ہوتا تھا تو مہکتے ہوئے پھولوں کی مہک بدل جایا کرتی تھی مرجائے ہوئے پھول تپارہ کھلنا شروع ہو جاتے تھے بی بی یہ بے سمر درخت کے سائے میں رکھتا تھا تو اس میں سمر لگنے شروع ہو جاتے بی بی یہ سوکی ہوئی تہنی کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ ہریالی ہو جاتی تھی بی بی میں نے اس کے کیا کیا منظر دیکھے بی بی یہ جہاں چلتا تھا ایک نور کا حالہ اس کے ارد گرد چلتا تھا اتنی باتیں بتانا تھا یا بی بی خدیجہ نے کہا میں صرف خاموش ہو جا میں صرف خاموش ہو جا اس کے بعد مجھے کوئی اور بات نہ بتا میں صرف جلدی کر اسی ابو طالب کے دروازے پہ جا اور اس سے جا کے کہے کہ پورے عرب کے لوگ میرے دروازے پہ آئے تھے کہ ہم بھی بھی آپ سے رشتہ چاہتے ہیں ابو طالب سے کہے کہ خویلت کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر آپ کا نتیجہ محمد چاہے تو میں اس کی کنیزی میں آنا چاہتے ہیں یہ کہنے کے بعد بی بی نے کہا میسرہ اگر یہ اہم کام تیرے ذریعے ہو گیا یہ پیغام لے کے تو چلا گیا اور تیرے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا تو میسرہ سو اون سونا اور اسی اون چاندی اور یمن کی جائداد میں تجھے دیتی ہوں جب کا سو اون سونا سی اون چاندی اور یمن کی جائداد ایک دفعہ میسرہ نے اپنے آنکھوں کو جھکایا اور ہاتھ بند کے کہا بی بی آپ کی نوکری کی ہے آپ کی غلامی کی ہے بی بی لالچ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ نے قیمت لگا ہی دی ہے تو بی بی سو اون سونا اور اسی اون چاندی یہ اجرت تھوڑی ہے یہ معافظہ تھوڑا ہے جب کہا یہ اجرت تھوڑی ہے یہ معافظہ تھوڑا ہے تو بی بی نے کہا سو اون سونا اسی اون چاندی اپنی مرضی سے دے رہی تھی اگر آپ بھی معافظہ تھوڑا لگتا ہے تو مجھے بتا اس اہم کام کے لئے تو اپنی مرضی کی قیمت بتا میں وہ مرضی کی قیمت دے دوں میں ایسا دیکھا تھا بی بی نہ سونا چاہیے نہ چاہیے جو کچھ میں سفر میں دیکھایا ہوں مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت گناھ پیغام لے کے میسرہ گئے پیغام مصول ہوا شادی کا دن تیپ آیا رسالتِ ماب کی برات حضرتِ ابو طالب کے گھر سے چلی براتی مکہ کے لوگ نہیں تھے براتی عرب کے لوگ نہیں تھے براتی سنداز سے گھر سے چل رہی تھی کہ خدا نے رسول کی برات کا انتظام ایسے کیا تھا ابراہیم نبی کو تاجِ خلط پینا رہے تھے حضرتِ یوسف میرے نبی کے حسن کا صدقہ دے رہے تھے دعود اپنی خوبصورت آواز میں نبی کا سینہ پڑھ رہے تھے اور پکے کے رستوں میں اسماعیل اپنے قدموں سے جس کے زمزم نکلی تھی وہ پانی چھرکانے کا بندوبست کر رہے تھے براتیوں میں کہیں اسماعیل کہیں یعقوب کہیں یعیاء کہیں ذکریہ کہیں دعود کہیں عیسیٰ کہیں موسیٰ براتی اس انداز سے حضرتِ عبو طالب کے دروازے پہ کڑے تھے کہ آج کائنات کے سب سے پڑے نبی کی سلطان الربیہ اور سلطان الربیہ کی برات جا رہی ہے جب نبی اپنے گھر سے پارات لے کے نکلے تو نبی کی حالت کیا تھی نبی کے سر پہ یعظین کا سہرہ مزمل کی مہدی طاہہ کی لڑیاں تاکہ کسی بات نظر کی نظر نہ لگ جائے حضرتِ عبو طالب نبی کا ہاتھ پکڑ کے مکہ کی گلیوں میں اپنے سینے کو چوڑا کر کے اپنے سر کو فخر سے اٹھا کے لوگوں کو دیواروں پر کھڑے ہوئے اور درختوں پر چڑھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے آج بزار میں آکے دیکھو عبداللہ کے یتین کی نہیں میرے سردار کی برات جا رہی ہے پرات اس انداز سے چلی پرات کا استقبال انہونا ہونا تھا میں نے جملہ کہا تھا آپ نے گوشت اتھار آپ کے کیا کہ پراتیوں میں کہیں ابراہیم کہیں اسمائل کہیں یکوب کہیں یایا کہیں زکریہ کہیں دعوت کہیں بوسا کہیں عیسیٰ پرات بڑے عروج کے ساتھ جانے دی پراتیوں میں ایک روپ تھا کیونکہ پراتیوں میں امبیاء جا رہے تھے براتیوں میں ملائکہ جا رہے تھے لیکن جو ہی برات بیبی خدیجہ کے مال کے دروازے پہنچی تو براتیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور دم بخود رہ گئیں کیونکہ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی کہیں ہوا کھڑی تھی کہیں آسیہ کھڑی تھی کہیں سارا کھڑی تھی برات کو استقبال کیا گیا برات کو استقبال کیا گیا برات کو اس انداز سے استقبال کیا گیا کہ انما یورید اللہ کی تلاوت کے ساتھ نبی کا پہلا قدم حضرت خدیجہ کے آنگن میں پہنچا بی بی خدیجہ کے گھر کے جس کونے بے برات کو بٹھایا گیا وہاں پر آل عمران کے پردے تھے وہاں پر سورہ یاسین کا فنوش تھا وہاں پر طہارت کے قلین تھے وہاں پر مبتت کے چادرے تھیں وہاں پر طوبہ کے برطن تھے جن میں کوثر تھی پلانے والوں میں کہیں جبرائیل اور کہیں بیکائیل تھے کہیں صرفیل اور کہیں ازرائیل تھے انبیاء براتیوں میں تھے ملائکہ حضرت خدیجہ کے گھر کے انتظام کو سبھالے ہوئے تھے میرے نبی کی برات کا اس انداز کے ساتھ استقبال کیا گیا میرے نبی کی برات کو بٹھا دیا گیا نبی کی برات کے براتیوں کو آئے ہوئے کھلانا کھلایا گیا جو اندر بیٹھے تھے وہ خاص تھے جو دروازے کے باہر تھے وہ عام تھے جو اندر گھر کے آنگن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ عرش کے رہنے والے تھے جو دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو فرش کے رہنے والے تھے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں دبی بی خدیجہ کے محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے علیہ السلام تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے عرب کے لوگ تھے یہ بننے والے مسلمان تھے اب انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا اب انہوں نے اسلام میں داخل ہونا تھا اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے تطہیر کے پردے تھے ان کے لیے توبہ کے برطن تھے ان کو پلانے والا جبریل تھا لیکن جو دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے یہ عرب کے عام لوگ تھے لیکن کتابیں کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے بھی کھانے کا خاص بددوبست تھا بی بی نے کہا تھا ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا دینا عرب والوں نے جو قہد کے دور میں زدگی گزارتے تھے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے جب انہیں سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا گیا تو یہ اتنا بہترین برات کا انتظام تھا کہ بی بی نے اپنے دوکر اپنے ذاتی ملازم بیسنا سے کہا تھا کہ مکہ کی سب سے اونچی چوٹی پہ جا اور اونچی چوٹی پہ کھانے کے بعد اپنے چھوٹے برطن چھوڑ کے نہ جانا گھروں میں لے جانا یہ میرے محمد کا صدقہ ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے یہ میرے رسول کا صدقہ ہے تاکہ جب تک تم برطن دیکھو گے تمہیں نبی کی برات یاگ دیں گے اور یہاں پر میں جملہ ضرور کہوں گا شادیاں رسول کی نو گیارہ یا تیرہ یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور یہ بات میں ریکارڈ کروانے لگا ہوں نو شادیاں گیارہ یا تیرہ پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات ریکارڈ کروانے لگا ہوں اتنی نبی کی شادیوں میں سے برات صرف اور صرف بی بی خدیجہ کے گھر گئی گی کیا بات ہے بے شک کسی اور دروازے پر بوات نہیں گئی کسی دروازے پر نبی دلہ بن کے نہیں گئی باقی جتنی بھی بی بیاں تھی جتنی ہم ہاتھ المومنین تھی وہ خود رسول کے گھر آئیں یہ وحد بی بی حجی سے لینے کے رسول چل کے گئیں اور مجھے یہاں پر میں جب بھی اپنی تقریر میں یہ جملہ کہوں تو مجھے جملہ یاد آجاتا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ شادیاں گیارہ یا تیرہ ایک ہی بی بی کے آنے کی خوشی ہوئی گئی میں نے برات کا منظر پڑا برات کا آنا پڑا برات بٹھا دی گئی برات بیٹھ گئی اور جب برات بیٹھ گئی تو اب آیا نبی کا وقتِ نکاح اب مورک کی زبان پر طالع اب تاریخ کے ماتھے پر پسینہ کیونکہ یہ رسول کی شادی ہو رہی ہے اعلانِ نبوت سے پہلے اب اعلانِ نبوت سے پہلے شادی ہے اور مورک یہ لکھ چکا ہے کہ نبی چالیس سال پہلے نبی نہیں تھے اب مورک جہاں ہمیں یہ بتائے کہ جس وقت نبی کی پچیس سال کی ظہری عمر میں شادی ہوئی عقد ہوا ابھی بھی خدیجہ سے اس وقت تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا کیونکہ ابھی تو مسلمان کیسے ہوتے ابھی تو دعوتِ اسلام ہی نہیں دی گئی جب دعوت ہی نہیں دی گئی تو مسلمان کیسے بنے جب مسلمان ہی نہیں بنے تو پہ صحابی کیسے بنے جب صحابی نہیں بنے تو پہ رضی اللہ کیسے تو ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں تو جب مسلمان کوئی نہیں تھا تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا جاتا کیا بات ہے بات کو ہمارے نبی کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا ہے اور یہاں ہمیں یہ لفظ بھی ضرور کہہ دیں کہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان اپنا صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے جو مولانا نکاح پڑھاتے ہیں وہ وکیل ہونے کی حسیح سے پڑھاتے ہیں کہ میں دلہ کا وکیل ہوں اور اس کی جگہ پہ میں یہ سیگے پڑھ رہا ہوں اور پھر وہی مولانا یا دوسرے مولانا لڑکی کے وکیل بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی محکلہ یعنی کہ جو دلہن ہے وہ میری محکلہ ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے تو اس کی جگہ پہ اجاب و قبول دو مولانا یا ایک مولانا کرتا ہے ایک دفعہ سیگھا لڑکی کی طرف سے پڑھتا ہے اور دوسرہ سیگھا لڑکی کی طرف سے پڑھتا ہے یعنی کہ لڑکا بھی پیار مولانا کو دیتا ہے ایسا کہ آپ نے نکاح کی تقریبات میں دیکھا کہ مولانا پوچھتے ہیں لڑکی سے اجازت ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی ترجمانی میں یہ سیگھے پڑھ سکتے ہیں اور لڑکے سے بھی پوچھتا ہے تو اجاب و قبول لڑکے اور لڑکی کا ہے مولانا کی حصیت درمیان میں وکیل کی ہے جسے عام لوگ وکیل بنائیں اسے مولانا کہتے ہیں جسے رسول اور خدیجہ مل کے وکیل بنائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں اب نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھایا حضرت عبو طالب اور نکاح میں حضرت عبو طالب نے جو خطبہ پڑھا وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں خوش ہوتی ہیں حضرت عبو طالب نے جب خطبہ شروع ہوگیا حضرت عبو طالب نے کہا الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من ذریعت ابراہیم تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد پر رکھا یہ نہیں کہا کہ جس نے رسول کو ابراہیم کی اولاد پر رکھا جس نے ہمیں دلہابی دلہنبی اور نکاح خان پر جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد پر رکھا الحمدللہ حضرت عبو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح پر دوسری بات آج کی مجلس میں اور ریکارڈ کہنے لگاؤں کہ ہمارے نبی کے عقد کے نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے جملہ کا الحمدللہ یہ الحمدللہ سب سے پہلے زبان حضرت ابو طالب سے نکلا کب نکلا جب رسول کی ظاہری عمر پچی سال تھی اعلان نبوت کرنا ہے چالی سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہونا ہے چالی سال کے بعد چالی سال کے بعد قرآن اترے گا اس قرآن میں ایک الحمدللہ رب العالمین کی آیت آئے گی پھر اس آیت کو سورہ حمد کہا جائے گا پھر اس سورہ حمد کو جب نماز کا حکم آئے گا پھر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا جائے گا ابھی اتنا پروسس باقی ہے کہ ابھی الحمد کی اس آیت کو اتنا ضروری کرنا ہے کہ اگر مردہ بخشوانا ہے تو پھر بھی اسے پڑھنا نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ بھی اس کے بغیر راضی نہیں ہو سکتا میرے مالک تو نے قرآن میں اتنی صورتیں رکھی ہیں تو نے قرآن میں رحمان جیسے صورت رکھی ہے یاسین جیسے صورت رکھی ہے تو میرے مالک تو نے نماز میں سورہ حمد کو واجب کیوں کیا ہے آج میں رات سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اللہ نے سورہ حمد کو اس لیے واجب کیا ہے یہ الحمدللہ پہلی بار ابو طالب کی زبان سے نکلا تھا تو خدا نے قیامت تک کے لیے ہر دشمن ابو طالب کے چہرے پر تماشا مارا ہے کہ تم مسلح سے نیچے اتر کے ابو طالب کے ایمان پر شک کر سکتا ہے نماز تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ابو طالب کا کہا ہوا جملہ تیری صورت رکھان سے ادا نہ ہو کیا بات ہے جیو کبلہ نارا حدری یا علی علی کیا بات ہے جیو کبلہ تو پھر اگر آپ عزازہ دیں تو پھر میں یہاں دوسرا جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں باپ کا کہا ہوا جملہ نماز سے نکالو تو نماز باطل ہو جاتی ہے وہاں بیٹے کی گواہی کو نماز سے نکالو تو نماز باطل ہو جاتی ہے کیا بات ہے جیو نماز حدری یا علی 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 کیا بات ہے یہ بات ہے جزو نماز نہیں وجوب نماز ہے بے شک بے شک حضرت ابو طالب نے پہلی دفعہ جکرانا الحمدللہ یہ حضرت ابو طالب نے پہلی دفعہ کہا ہے اب دو رستوں میں سے کسی ایک رستے میں جس مرضی رستے میں مولوی جلا جائیں اپنی مرضی سے رستہ ابتخاب کریں یہ مان چکے ہو کہ یہ پہلے حضرت ابو طالب نے کہا ہے بلکہ مولانا تحرل قادری نے کتاب مومن قریش کے نام سے حضرت ایمان ابو طالب پہ جو کتاب لکھی ہے اور سائم چیستی نے جو کتاب لکھی ہے اور جو اہل سنت کے علماء نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے دلائل کے امبار نے کہا دیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ جملہ کہا تھا الحمدللہ یہ پہلی دفعہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا قرآن میں بعد میں آیا تھا اب دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے یا تو یہ مانو کہ قرآن ابھی لوہ پہ تھا اور ابو طالب پڑھ رہا تھا یا پھر یہ مانو کہ ابو طالب بور رہا تھا اور اللہ قرآن لکھ رہا تھا حضرت ابو طالب صرف خطبہ نکاح میں پڑھا اور خطبہ نکاح میں ایک جملہ کہا کہ میں حق مہر بھی اپنے مال سے عطا کروں اس شان سے نکاح ہوا اور بی بی خدیجہ کی ڈولی رسالت اباب کے دروازے پہ آئی پھر جب یہ شہزادی رسول کے دروازے پہ آگئی ہے تو پھر حد ہو گئی ہے جب یہ بی بی رسول کے گھر آئی ہے تو قریش کی عورتوں نے آکے ایک دیکھا رسول کے گھر میں زمین پہ ویٹھی ہوئی ہے قریش میں عربوں میں اشعار عام تھے شیر عام تھے وہ تانہ بھی شیر کی صورت میں دیا کرتے تھے تو قریش کی عورتوں نے آکے بی بی کو ایک تانہ دیا انہوں نے کہا کہ خویلت کی بیٹی باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آکے زمین پہ ویٹھی ہوئی ہے اب انہوں نے عربی میں ایک شیر پڑھا شیر کا ترجمہ کیا تھا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا اب بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ وہ کیا امیری تھی وہ کیا امیری ہوتی ہے میرا باپ تو دنیاوی انسان تھا نہیں بی بی نے باپ کی عزت میں وہیں رہنے دی نبی کی عزت میں بتا دی عورتوں نے کہا تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کا سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا بیبی نے مشکر آگے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شبلہ عرش کو چھوٹا تھا جس کی کنیز بن کیا ہی ہوں اس کا جوتہ عرش کو چھوٹا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو کبلہ سبحان اللہ اس بیبی نے ہمارے نبی کے ساتھ وفاہ اتنی کی ہے کہ آج ہماری باپ بسلام خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی جناب خریجہ نے تو بزنس کیا تھا تو لہذا بزنس تو ہرے خاتون کو کرنا چاہیے آپ کو بزنس کرتی ہوئی تجارت کرتی ہوئی بی بی خدیجہ نظر آتی ہیں لیکن آپ کو وفا کرتی ہوئی بی بی خدیجہ نظر میں آتی جو ساڑھے تین سال شیبی ابی طالب میں بہاری پہ چڑھ کے جا کر سون کو کھانا پہنچاتی نہیں آپ آج بھی چلے جائیں آپ آج بھی مکہ میں جا کے دیکھیں غارہ ہرا کی بلندی دیکھیں غارہ ہرا پہ آج بھی مرد کا جانا مشکل جہاں پر یہ بی بی جاہاں کرتی تھی شیبی ابی طالب میں مسلسل ساڑھے تین سال نبی کے ساتھ سوشل بائی کارٹ کا جو دور تھا وہ اس بی بی نے نبی کے ساتھ گزاری شیبی ابی طالب میں نبی کے ساتھ قید رہیں میں اسے محصول ہونا نہیں کہوں گا قید تھی ساڑھے تین سال نبی کے ساتھ قید گزاری غارہ ہرا کا دور گزارا مکہ کا سخترین دور گزارا اب رسال تبا آپ کے رستے میں کاٹے بچھتے تھے یہ بی بی تسلی دیتی تھی اب رسول نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے مسلے پہ جو علی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی وہ بی بی خدید کو برا تھی اور یہاں میں ایک بات اور اپنے سامین کو کیونکہ بی بی خدید جا کے زندگی کے اتنے گوشیں ہیں کہ جنبے گفتگو نہیں ہو سکیں جنابِ خیزر کبرہ کو اللہ نے چار بیٹے دیے تھے چاروں واپس لے لیے تھے جنابِ قاسم جن کی وجہ سے مشہور ہوئے جنابِ قاسم جنابِ طیب جنابِ طاہر جنابِ عبداللہ جب آخری بیٹا جو ہے وہ رسالتِ ماب کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا تو اسی سال بی بی فاطمہ بنتِ اسد کی گود میں مولا علی گئے تھی تو جب رسالتِ ماب گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ رو رہی تھی فرمایا خدیجہ رونے کی وجہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بار بار بیٹے دے کے مجھ سے واپس لگئے اب اس میں عرفہ ایک راز لکھتے ہیں وہ راز یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول کا بیٹا زندہ ہوتا تو خسنین کی وضاحت کیسے ہوتی تو اب میں جو راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ راز یہ ہے کہ بی بی فاطمہ بنتِ اسد نے اپنی گود سے مولا علی کو اٹھا کہ بی بی خدیجہ کی گول بڑھا دی اور مسلسل ایک عرصہ جنابِ علی کی کفالت امیر المومنین کی بی بی خدیجہ نے کی بی بی خدیجہ نے مولا امیر المومنین کو ماں بنت کے پالا اب ایک طرف تو یہ جنابِ سیدہ کی ماں ہیں اور نوسی طرف مولا علی کو بھی ماں بنت کے پالا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی معصوم کی دعا اٹھا کے دیکھیں آپ زیارتِ وارثہ سے چلیں دعاِ بھتوہ تک چلے جائیں ہر امام نے جب اپنا تعرف کروایا ہے تو انہوں نے تعرف میں ایک بات ضرور کہی ہے کہ میں خدیجہ تلقبرا کا بیٹا ہوں یعنی کہ جہاں ماں کا تذکرہ کیا رہا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں وہاں ساتھ یہ ضرور کہا کہ میں خدیجہ تلقبرا کا بیٹا ہوں حتیٰ کہ دنوارِ شام میں جب یزیدِ ملون کے دنوار میں مولا سیدہ الساجدین نے خطبہ دیا تو مولا سیدہ الساجدین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں چھے فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں اور سات ہستیاں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور خاندان میں نہیں ہیں مولا سیدہ نے فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے خدا نے ہمیں شجاعت سے نوازا ہے خدا نے ہمیں فصاحت سے نوازا ہے خدا نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے خدا نے ہمیں جلال اور جمال سے نوازا ہے جو یہ فضیلتیں ہیں وہ ہمارے علاوہ کسی خاندان کو اللہ نے دی اور پھر کہا کہ اللہ نے ہمیں سات ہستیوں سے نوازا ہے سید الانبیاء ہمارے گھر میں سید الاولیاء ہمارے گھر میں سیدت النساء ہمارے گھر میں خدیدت القبراء جیسی ملیقت اللہ رب ہمارے گھر میں جناب حمزہ ہمارے گھر میں جناب جعفت تیار ہمارے گھر میں رضی ابو طالب ہمارے گھر میں ہیں جن سات خستیوں کو حضرت سید ساجدین نے دربار ملعون میں جن کا تعرف کروایا ان میں سے ایک جناب خدیدت القبراء کیا حبار ہر محصول نے اپنی نسبت بی بی کے ساتھ فخر سے بیان کی تو میں اس شہدادی کو کیونکہ یہ بات نہیں ہو جاتی ہے تاریخ نے وسال لکھا ہے لیکن میں اس بی بی کو شہیدہ کہوں گا کیونکہ جو ساڑھے تین سال کا دور گزارا تھا نا بی بی نے شہبی ابی طالب نے اس ساڑھے تین سال نے بی بی کو نعیف اور کمزور کر لیا تھا یہ ساڑھے تین سال قید تھی کہ ایک غار ہے ایک گھاٹی ہے جس کے اندر پورے خانوادہ کو بند کر دیا گیا اور کھانے اور پانی کے لیے کوئی چیز نہیں بیجی جا رہی اور بی بی خریجہ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی خریجہ جنگل سے پتے اور جڑی بوٹیاں لے کے آتی ہیں اور انہیں پانی میں ڈال کے عبال کے خاندان بنو حاشم کے بچوں کو اور خود اس سے پیٹ بھڑا کرتی تھی کچھ کتاب انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید انہیں جڑی بوٹیوں میں سے کوئی ایک ایسی زہریلی بوٹی جس کا اثر بی بی کے بدن پہ ہوا اس روایت کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو یہ تیش شدہ ہے کہ بی بی شیبی ابی طالب کی محصور زندگی گزارنے کے بعد شہدادی پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی کمزور ہو گئی تھی نحیف ہو گئی تھی بی بی کے بدن کی ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنا شکر ہو گئی وہ بی بی جسے عرب کے لوگوں نے تجارت کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے اس انراز میں بھی دیکھا گیا کہ یہ شہزادی تیونگ لگی ہوئی چاتر اور خاک مبستر یہ شہزادی آج تک تاریخ میں زندہ کیوں ہوئے اس لیے کہ ہر وہ مستور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی جس نے اس دور کی حجت کا ساتھ دے گئے یہ تیش شدہ قانون ہے اسے آپ جہاں مرضی اپلائی کر کے دیکھنے جس مستور نے حجت کا ساتھ دیا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے اس بی بی نے رسول کا ساتھ دینے والی اتحا کی ایک دفعہ رسالت میں وہ اب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے اور مکہ کے لوگ مکہ کے بچے نبی کو پتھر مار رہے تھے زخمی ہوتے ہوتے رسول دروازے تک پہنچے تو بی بی کو خبر ملی باہر دروازے سے جب گلی سے شون آیا نا مارو مارو کی آوازیں تو بی بی دوڑ کے دروازے پہ جب دروازے پہ آئی تو زخمی رسول کو دروازے سے باہر سے آکے بی بی لی تو وہ جو لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے ایک جلوس تھا جنبی کے پیچھے دوڑ آتا جب دروازے میں بی بی خدیجہ کو دیکھا تو سب کی ہاتھوں سے پتھر گر کے اور واپس چلے رہے زخمی رسول کو لے کے بی بی ہجرے میں آئی رسول کے زخم صاف کیے پچپن میں فاطمہ بی بی دروازے میں مرزر کو دیکھ رہی تھی تو شہدادی سیدہ نے اممہ سے پوچھا اممہ یہ جو اتنا حجوم میرے بابا کو مارنے کے لیے آیا تھا اممہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے واپس چلا گیا تو روتے ہو بی بی خدیجہ میں کہا زہرہ عرب بڑے ملاؤن ہے لیکن عربوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے یہ کسی کو مار رہے ہونا اس کی زوجہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن آ جائے تو یہ اسے چھوڑ دیتے ہیں بچپن میں سیدہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جسے مار رہے ہو اس کی کو رشتہ دار مسطور آ جائے تو یہ اسے چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب رسالت ماب کے بدن پہ انہوں نے ایک جانور کی اوجری پھینکی تھی تو جناب سیدہ گھر سے مسجد میں گئی تھی بابا کو لینے کے لیے اور لوگ اس وقت بھی حجوم چلا گیا دوسری بار جناب سیدہ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے بابا کا کلمہ نہیں پڑتے لیکن حیاء کرتے بس یہی بچپن کی باتیں ذہن میں بیٹ گئی تھی جب علی کے گلے میں رسی آئی تو زہرہ دروازے پہ آ گئی کیا خبر تھی کہ مکہ میں اللہ اللہ کا انکار کرنے والوں نے خدیجہ کا حیاء کیا تھا لیکن محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے زہرہ کا حیاء کیا اکلوتی بیٹی تھی بی بی خدیجہ تلکبرہ کی جناب سیدہ اور آج کے آج کے زمانے پہ آپ میرے جملے کو اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا جس والدین کی اکلوتی بیٹی ہو نا بیٹا کوئی نہ ہو تو ان مام آپ کو بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہمارے مرنے کے پاس سنبھال لے گا بس میں آخری جملوں کے ساتھ یہیں پہ مجلس کو تمام کروں گا جب آخری رات آئیے نا یہ نور دس نفضان کی پرمیانی شبی بھی خدیجہ تلکبرہ کی تو نحیف ہو چکی تھی کمزور ہو چکی تھی بدل لاغر ہو چکا تھا جسم میں طاقت نہیں تھی کتابیں کہتی ہیں بس ریت پہ خاک پسر رکھ کے زہرہ کی مالیٹی رہتی تھی ایک آخری رات رسالتِ ماہ بھجرے میں آئی اٹھنا چاہا رسالتِ ماہ بزمین پہ بیٹھ گئے فرمایا خدیجہ ساری زبیہ اٹھ کے احترام کیا ہے اب آپ پہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہم میرے احترام میں اٹھا نہ کریں بی بی خدیجہ نے اپنے نحیف اور کمزور سے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا سہارہ دیا پہ شانی پہ حاضر ہے کہ یار سر اللہ میرا سلام فرمایا خدیجہ میرا بسلام آخری رات کیونکہ یہ شہادت کی شب ہے تو آخری رات کے مجملے کوڑ کریں بی بی خدیجہ کی آواز ہے یا اللہ کا رسول کیا یہ میری آخری شب ہے ہاں خدیجہ یہ آپ کی آخری شب تھنڈیر سانس لیں سانس لینے کے بعد بی بی کی آواز ہے یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ کہ آپ میری نوکری پہ راضی ہیں رسول کی داڑی آنسوں سے بھر گئے ہیں فرمایا زہرہ کی مان اتنے احسان تو نے کی ہے تیرے احسان میری نسلیں بھی قیامت تک نہ اتا رہی ہیں ہاتھ باتے فرمایا نا یا سول اللہ احسان نے کنیزی کی ہے صرف پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے میری کنیزی قبول کی رسالت امام نے فرمایا خدیجہ ایسی قبول کی ایسی قبول کی اللہ نے امامہ کی تیری نسل میں رکھ دیا ہے اب قیامت تک کے لیے تیرے بیٹے امام ہو گئے ہیں اللہ نے تیرے بیٹوں کو امام بنا دیا اللہ نے تیرے بچوں کو جنت کا سردار بنا دیا اللہ نے تیری بیٹی کو جنت کی سردار بنا دیا جب رسول بی بی خدیجہ کو یہ فضائل سناتے رہے بی بی مسلسل روتی رہی روتی 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 رہی رسالت امام نے فرمایا خدیجہ کہ اللہ کی یہ احسان کم ہے بی بی نے سر پیشانی زمین پر رکھی فرمایا شکر اس پر وردگار کا جس نے میری کنیزی کو قبول کیا اور شکر تیرا جنہوں نے پیجے یہ غلامی اور کنیزی کے شرف پکشا لیکن اگر یا رسول اللہ جتنی کنیزی میں نے کی ہے اگر پوری زندگی جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میں نے بہترین لباس نہیں مانگا میں نے بہترین خوراک نہیں مانگی میں نے اچھا بستر نہیں مانگا یا رسول اللہ جو لے کی آئی تھی وہ اللہ کے دین پر لٹا دیا یہ کہہ کے بی بی خدیجہ کمر پہ ہاتھ رکے کھڑی ہوئی فرمایا خالی ہاتھ تیرے گھر سے جا رہی یا رسول اللہ اگر آج پہلی بار کچھ مانگو تو مجھے دیں گے اٹھ کے کھڑے ہوئے رسول فرمایا خدیجہ جو مانگے گی اتنا کہنا تھا بی بی خدیجہ ہاتھ جور کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا مانگتی ہوں میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں میری زہرہ کا بھائی کوئی نہیں یا رسول اللہ اگر زہرہ کا بھائی ہوتا تو میں آج کی رات اسے وسیعت کرتی کہ بہن کا خیال رکھنا اب بھائی کوئی نہیں ہے آپ رحمت اللہ العالمین ہیں میں آپ کو وسیعت کر رہی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھنا اتنا کہنا تھا روتے ہوئے رسول زمین پہ بیٹھ گئے رو کے کہنا کہ جتنا رکھ سکا اتنا رکھوں گا لیکن رکھوں گا زندگی تک زندگی کا نام آنا تھا بی بی رو کے کہتی ہے پھر آپ کے جانے کے بعد میری فاطمہ کا خیال کون رکھے گا چیخیں مار کے روے فرمایا فاطمہ کی مار نہ خود رو نہ مجھے رولا جتنی دیر زندہ ہوں اٹھ کے کھڑا بھی ہوں گا احترام بھی کروں گا اس کے دروازے پہ آگے اجازت بھی مانگوں گا اس کے دروازے پہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا لیکن میرے جانے کے بعد مسلمان حیاء کریں یا نہ کریں اتنا کہنا تھا رو کے کہتی ہے تو نبی ہے غیب کی خبریں جانتے ہیں مستقبل پہ ماضی پہ حال پہ خبر پہ نظر رکھنے والے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد امت خیار رکھے گی اتنا کہنا تھا رسول رو کے کہتے ہیں خدیجہ میرے جانے کے بعد یہی دروازہ ہوگا جلتی ہوئی آگ ہوگی گرانے والے زیادہ ہوگے روکنے والی اکیلی زہرہ ہوگی اتنا یوں لپیٹ لیا جناب سیدہ کو اپنی پاہوں میں رو کے بی بی فاطمہ کا ماتھا چوم کہتی ہے زہرہ جب ایسی مصیبت آئے جیسے میں نے محمد و رسول اللہ کا خیار لکھا ہے اس دور میں علی و علی و علی کا خیار لکھنا محمد کی عسالت کو بچایا ہے میری بیٹی علی کی ملایت کو بچانا ہے میرا مالک ہماری سمینت عبادت کو قبول و منظور فرمائے اللہ ہماری کعوش و کوشش کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں ان کی شفار نہ فرمائے جو بیروزگار ہیں جو بیروزگار عطا فرمائے جو پریشان مال ہے ان کی پریشانی ان کو دور فرمائے جو مقروز ہے ان کی قرد عطا فرمائے جلد جلد ہر مومن گو کربلا کی زیارت رصیب فرمائے جبت البقی کی زیارت رصیب فرمائے مرے حسین حسین کرتے اٹھے علی علی کرتے قبر میں علی کی زیارت ہو حشن میں مولا حسین کی شفاعت ہو آخر سانس تک مولا علی کی ولایت پہ مولا امام حسین کے زداری پہ قائم اور شمار فرمائے تمام تریشان فرمائے ربنا تقبل من نا تصمید آمین ربنا 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 سلام